جی پارٹسپینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے پاپ اور ببرکت نام سے آج کے ویبینار کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ویلکم جو موجود ہیں یہاں پہ سارے لوگ جو موجود ہیں آپ سب کو خوش آمدید اور آج ہمارا یہ تیسرا ویبینار ہے جو کہ ہم یہاں پر اگٹھے ہیں اور روز آپ کو پتائیں کہ آپ نے اپنے چیٹ باکس میں پوچھنا ہے مائک میں نہیں پوچھنا چیٹ باکس میں اپنے چیٹ باکس میں آپ سے کوئی فیڈ بیک لے رہا ہوں تو اس کا رسپانس آپ نے چیٹ باکس میں ہی دینا ہے تو ٹاپک ہمارا کیا تھا آج اس کو یاد ہے چیٹ باکس میں کریں ٹائپ کریں ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ نے وہی والا کرنا ہے means کہ کس چیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فیملی کے بارے میں good ٹھیک ہے تو basically وہ topic is how to have family relation how to have good so this is the topic اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ family سے کیا مراد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کا concept ہے family کیا ہے کیا صرف ماں باپ بہن بھائی بچے وہ اگٹھے مل کے بیٹھ کے ہی وہ family بن گئی یا کچھ اور بھی ہے اس میں جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں کی members ٹھیک ہو گیا اور بھی بتاتے ہیں جو آپ کے mind میں آتا ہے کہ family سے کیا مراد ہے like what do you think love's family سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایک تو point آگے شاہین کا کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے members جی باقی لوگ بھی بتاتے جائیں جی شاہ باش very good group or relation of two or more person social birth living together ٹھیک ہو گیا relatives بھی اس میں شامل ہیں برکل شامل ہیں good ٹھیک ہے جی اب family سے کیا مراد ہے جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ افراد کا مجموعہ وہ family کہلاتا ہے لیکن اس میں ایک جو دوسری چیز وہ ہے belonging to one ancestor excellent بہترین ٹھیک ہے تو اب اگلی جو چیز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ family basically it is an institution یعنی اگر ہم sociology کی term میں بات کریں تو یہ institution ہے ایک ادارہ ہے ٹھیک ہے جیسے مختلف ادارے ہم بناتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا کوئی pattern ہوتا ہے تو اسی طرح family basically یہ بھی کہہ کہ یہ ایک ادارہ ہے means کہ جب آپ تھک گھار کے باہر کے مسائل کا سامنا کر کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک پرسکون ماحول میسر ہو اس کو ہم family جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے اگر ہم بات کریں تو ایک لس ہوتا ہے house and second is home ٹھیک ہے اب house کیا ہے کہ وہ structure ہے building ہے home کیا ہے it means کہ جہاں پہ آپ کو پیار محبت سکون sense of security آپ کو پتا ہے کہ یہ feelings excellent home basically feelings کا نام ہے یعنی آپ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اب ایک پرسکون جگہ پہ ہوں اب مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے اور اگر مجھے کسی چیز سے خطرہ بھی ہے تو وہ کہے کہ وہ خطرہ میرا ختم ہو چکا ہے اور اب میں ایک پرسکون اور پران جگہ پر آ چکا ہوں تو یہ اس میں سے آ گیا کہ basically ہم نے discuss کر دیا house bricks ہیں بلکل یہ ایک material ہے ٹھیک ہے ایک building ہے اس کا آپ کی feeling سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں یعنی مکان اور گھر اردو میں جیسے اس کے لئے لفظ استعمال ہے تو گھر کیا ہے کہ آپ کو respect ملے گی آپ کو security ملے گی کسی بھی problem کی صورت میں آپ کے family members آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کھڑیں تو یہ concept ہے family کا یا home کا اب جو next آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھے family کے تعلقات ہی ہونا ضروری کیوں ہیں so please share your points here as a family میں ہمارے اچھے تعلقات ہونا کیوں ضروری ہے کیا ان کا impact ہے کریں جی participate کریں آپ سب لوگ جو point آپ سب کی رائے میرے لئے valuable ہے اور mashallah آپ کو بڑی اچھی feedback بھی ہوتی ہے so جو آپ کے mind میں آتا ہے بتاتے جائیں peace of mind بہترین ٹھیک ہے peace of mind اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے تعلقات اچھے ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے کس لیے ضروری ہیں کہ جب آپ کے گھر کے تعلقات اچھے ہوں گے مضبوط ہوں گے constructive ہوں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ باہر بھی بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو peace of mind this is one of the thing اب اگلی جو چیز ہے جو بڑھ سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کی security it's a responsibility to maintain good relation in family members it's a social need yes it's a social need good اور اگلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی security اب security کیا ہے کہ آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو secure feel کریں physically, mentally, emotionally ٹھیک ہے ہر طرح سے آپ گھر کے اندر secure ہیں family کے اندر secure ہیں تو this is the other reason جس کے وجہ سے ہم اس family کو ہم family کے لیے اچھے تعلقات ہونا ضروری ہیں اور ایک جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے resolving issues ٹھیک ہے issues کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے personal ہو سکتے ہیں professional level پہ ہو سکتے ہیں family members کے ساتھ بھی problems ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کی family ہی ان issues کو resolve کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کہہ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے اور اگلی چیز بلکہ وہ ایک اچھی بڑی مثال بھی دی جاتی ہے کہ جوتے کے اندر اگر صرف ایک انکر ہو تو آپ چل نہیں سکتے اس کے برقس یہ ہے کہ جوتے کے باہر جتنے مرضی کن کر ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں فوری طور پہ چل سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ اسی وجہ سے بات ہے کہ اگر آپ mentally پر سکون ہیں family آپ کی مضبوط ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آسانی سے آپ باہر کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو we can share problems only with our family جی جی بالکل you are very right کہ جو problems ہیں وہ صرف اور صرف ہم family سے ہی share کر سکتے ہیں اور family ہی ان problems کو حل بھی کر سکتی ہے تو اگلی چیزیں وہ آ جاتی ہے resolving issues یعنی کسی بھی قسم کا اگر آپ کو مسئلہ ہے گھر میں آپ مشورہ کرتے ہیں اور psychology کے لئے حاصل بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس سے آپ دل کی بات کر سکیں تو عمومن جیسے ہمارے parents ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہر چیز share کر سکتے ہیں sometimes آپ کے گھر میں بڑے بھائی ہوتے ہیں بڑی sister ہوتی ہیں یعنی اسی طرح کوئی نہوں کی relation لازمی ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو وہ بات ان سے share کر سکتے ہیں اور at least وہ آپ کو اچھے طریقے سے guide کر سکتے ہیں اور اگر guide نہ بھی کریں تو جب آپ اپنے دل کی بات ان کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے یعنی آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا source موجود ہے کہ جہاں پہ میں اپنے ساری دل کی بات بھی کر سکتا ہوں اچھا جی تو اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے steps کے جو اچھے family terms کے لئے ضروری ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جو step آئے گا وہ ہے spending quality time like spend quality time اچھا quality time سے آپ کیا مراد لیتے ہیں بلکہ کوئی mic open کر کے بات کرنا چاہے تو آج چلیں mic open کروا لیتے ہیں کیونکہ members آج کام ہیں کوئی ایسا ہمارے پاس time ہے ابھی آپ میں سے کوئی بھی سر quality time means کہ ہم وہ time golden جس time پہ گھر کو family کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ time ہم ان کے ساتھ spend کریں وہ بہت important ہوتا ہے اور اگر اس time پہ ہم چیزوں کو ignore کرتے ہیں تو پھر چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں same like جیسے اب بچے ہیں جب وہ اس age میں ہیں جب انہیں ایک اچھے گھر مطلب اچھی look after کی یا اچھے friends کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم تب اپنے کاموں میں busy ہوتے ہیں اور بچے باہر پھر دوستیاں لگاتے ہیں اور پھر اس میں بہت سے آگے ہمیں problems خود کو face کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو golden time ہوتا ہے بچوں کا یہ quality time ہوتا ہے یہ ہمیں ان کو دینا چاہیے اپنی family کو دینا چاہیے ان کو understand کرنا چاہیے ان کی خواہشات کو سمجھنا چاہیے تو یہ جو ہے نا یہ بہت important ہوتا ہے میرا نہیں حیال کہ اس time پہ ہمیں چیزوں کو ignore کرنا چاہیے بلکہ یہی وہ time ہوتا ہے جب ہم چیزوں پہ grip کر سکتے ہیں excellent بہترین بات کی آپ نے دیکھیں آج کل جو ہمارا concept وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو بہترین کھانا کھلا دی ہے بہترین کپڑے پہنا دی ہیں ان کو اچھی سواری provide کر دی ہے اچھی اچھی جگہ میں نے بھمالی ہے تو یہ کیا یہ نا میں بڑا اکسان کر رہا ہوں یہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں اب اس کے لیے چاہے مجھے چوبیس گھنٹے بھی کام کرنا پڑے فیملی سے دور رہنا پڑے ٹھیک ہے سمٹائنس وہ مجبوریوں ہوتی ہیں وہ چلیں ایک الگ بات ہے لیکن quality time means کہ کم از کم ایک گھنٹہ دو گھنٹے وہ اپنے اپنی فیملی کو دیں لیکن اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس وقت کوئی اور کام نہیں کرنا جیسے ابھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اب سپوسز اگر یہاں پہ میں اپنا موبائل پکڑ کے اور نیچے تھوڑی دیکھنا شروع کر دوں کسی کو میسیج کر رہا ہوں یا کسی اور کو کال کرنا شروع کر دوں تو ایک دم آپ کا انٹریسٹ ادھر سے لوز ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی time ٹھیک ہے تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن quality time تو اس میں سے آپ یوں کریں کہ کم از کم ایک گھنٹہ ٹھیک ہے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ tough routine ہیں تو کم از کم ایک گھنٹہ وہ اپنی family کے ساتھ ہو جارے ہیں اور اس دوران آپ کا موبائل آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے side پہ رکھیں اگر تو کوئی important call آنے کی آپ سمجھتے ہیں کوئی important call نہیں آنے والی تو پھر تو اس کو silent کر دیں بند کر دیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کسی call آ رہی ہو تو پھر بھی آپ اس کو تھوڑا دور رکھیں ٹھیک ہے یعنی جب call آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ اس کو سن لیں گے یا اس کو دیکھ لیں گے تو یہ quality time یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اب اگلی جو چیز ہے اسی طرح quality time کا ایک اور اچھتری ہے یہ جب آپ family کھانا کھانے کے لیے گھٹے ہوتے ہیں یعنی عام طرح ہے کہ وہ trend بھی ہمارے گھروں سے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جب ہم سب ملکے بیٹھ کے کوئی کسی وقت آ رہا ہے تو ہر ایک کا کھانے کا ٹائم بھی الاد ہے سونے کا ٹائم بھی الاد ہے تو لیکن اگر آپ properly اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں properly manage کر سکیں تو سب سے بہترین time یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ informal discussion کے ذریعے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں ان کے مسائل سن سکتے ہیں ان کو guide کر سکتے ہیں in a light way تو وہ ہمارا quality time ہے اگلی جو بات ہے وہ بھی important ہے وہ ہے talk together ٹھیک ہے اب talk together کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کریں اکثر وقت ہمارے تعلقات اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ جو ناراض ہونے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا یعنی اس نے اپنی طرح سے زیوم کی ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے اس وجہ سے وہ ناراض مثل اس وجہ سے میں ناراض ہوں اور جس بندے سے وہ ناراض ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس وجہ سے ناراض ہیں ٹھیک ہے نا talk together means کہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ issues بھی discuss کریں حسی مذاب کریں بیٹھیں کوئی important family issue ہے اس کو آپ discuss کریں لیکن اگلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بھی فوراں اگلے تک convey کریں ٹھیک ہے in a positive way اب convey کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو negative impact لے کے چلنا ہے تو positive way میں آپ ان کو آگے بعد convey بھی کریں کہ یہ issue ہوا ہے اور یہ مجھے اچھا نہیں لگا یعنی وہاں بھی ہے کہ بہت زیادہ غصہ کرنا یہ چیز نہیں ہوتی basically آپ یہ بتائیں گے کہ this is the issue اور اس وجہ سے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں یہاں پر means کہ آپ کو اس طرح ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی تو یہ talking together یہ بہت ضروری چیز ہے communication آپ کی ہونے چاہیے اب communication ہوگی کیسے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے ٹھیک ہے نا بات میری سمجھ رہنا یعنی اگر ہمارے اتنا فارمل وے میں ہیں یا اتنے تعلقات ہیں لائک بچوں کے ساتھ یا گھر میں فیملی کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت کبھی بھی ہم ایک دوسرے سے مل کے بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے یعنی آپ کا اتنا ایک اتنا ایک اتنا ایک اتنا 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 ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے آپ دوسرے کو کنوے کر سکیں یا دوسرا آپ کی بات کو سن سکے یا سمجھ سکے یا آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو کم از ام اس میں اتنا کانفیڈنس ہو لائک بچوں میں کہ وہ آپ سے بات کریں اور اس کو پراپرلی آپ اس کو منیج بھی کر سکیں تو یہ تو ہو گیا ٹاک ٹوگیتر اور پھر یہ ہوتا ہے ہماری گف شاپ ٹھیک ہے اب یہ ہے نا کہ جو پرانا اگر ہم آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات کریں تو گف شاپ کا دور ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یعنی مارا ایک تھوڑا سا سٹرکٹ فیملی سسٹم تھا کہ لائک جو گھر کے سربراہ ہوں وہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھتے تھے باقی فیملی ممبرز کے درمیان لیکن اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو انمول علی چلنجی ویلکم لیکن پھر بھی یہ تھا کہ کم از کم شام کے کھانے کے وقت سارے ملکے بیٹھتے تھے اب جو والدین ہوئے گھر میں کوئی دادہ ہوئے دادی ہوئے انہوں نے اپنی پرانی باتیں بتانے کہانیاں سنانے پرانے واقعات سنانے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے یہ بچوں کی ایک بہترین تربیت ہوتی تھی ٹھیک ہے ایک بہترین انداز سے اور ایک یعنی غیر محسوس انداز میں ان کی تربیت ہو جاتی تھی اور اگر ہم یہ ریٹریچر کی بات کریں تو ہماری جتنے بھی لوگ کہانیاں ہیں جو ہماری مدرز نے ہمیں سنائی ہیں ہمارے گرین پیرنٹس نے ہمیں سنائی ہیں تو وہ تقریبا وآلہیکم السلام ورحمت اللہ انمول علی ویڈس اپ پر مجھے میسج کر دیجئے گا آپ کا نام شاید چینج ہے یا بی بی اچھا تو اب اس میں سے یہ ہے کہ پھر یہ تھا کہ یہ ایک غیر محسوس انداز سے یعنی کہا کہ ان فارمول وی میں ایک پوری کی پوری تربیت ہوتی تھی ابھی بھی اگر آپ اپنا یاد کریں جیسے عام طور پر اخلاقی تربیت کے حوالے سے انم تاہیر ماشاء اللہ جی موست ویلکم اچھا تو اس میں سے یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے نہ ایز ای پیرنٹس نہ ایز ای ٹیچرز ٹھیک ہے ہمارے ہیں اپنے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر رہے چاہے مانے یا نہ مانے وہ لگ بات ہے لیکن یہ بات بلکل واضح ہے یعنی ہمارے پیرنٹس اگرچہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے لیکن پھر بھی تربیت کے لحاظ سے انہوں نے آنے والی جنریشن کی بہترین تربیت کی ہے کیا حیال ہے آپ کا صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے باقی بھی بولیں باقی بارٹسپینڈز مجھے آپ کا رسپانس چاہیے چلیں جی ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہم نے کیا کرنی ہے بات چیت کرنے کا رجحان بڑھائیں ٹھیک ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت لازمی کریں اور وہ ان فامل وے میں ہونی چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ فامل وے میں بلکہ آپ نے ان فامل وے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے ان کے وسائل سنیں جی جی بالکل آج کل جسٹ لیئرز ہاں جی میرے بیٹے کی یہ پوزیشن میری بیٹی نے یہ کر لیا تو اخلاقی لحاظ سے ہم کافی پیچھے ہیں ٹھیک ہے اور اگری بات یہ بھی ہے نا کہ اس کو ہم پیچھے لے گئے ہیں کافی یعنی پہلے یہ ہوتا تھا نا دیکھیں بچے کے لیے ہر جگہ تربیت دا تھی بچہ انسالکتوں پر گھر میں ہے اب گھر میں مامو ہیں چچا ہیں تایا ہیں پھپو ہیں پیرنٹس ہیں ٹھیک ہے تو مجھے طرف ہے پیرنٹس اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے بچوں کی تربیت جی جی بالکل تربیت نہیں چھوڑتے لیکن ایک اس میں یہ تھوڑا سا ایشو ہو چکا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تربیت کا انداز ہمارا بدل چکا ہے جیسے اس سے پہلے یہ تھا نا کہ بچے اگر باہر محلے میں گاؤں میں بھی کوئی گلتی کرتا ہے تو جو بھی بڑا ہوگا وہ اس کو مانا کرے گا تو اب ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرا اسے کیا لینہ دینا اور آگے سے پینٹس کا بھی بہیوئیر ایسی ہے کہ اگر آپ کسی کے بچے کو کچھ خیاب بھی دیں تو ہو سکتا ہے کہ پینٹس لڑنے مرنے کے لیے آج ہیں جی آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ میرے بچے کو ایسا کہہ دیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چیز ہے کہ دربیت کے حوالے سے کمی ہم میں آئی ہے تو برحال اچھا جی تو اب اپنے ایک کیا کرنا ہے کہ چیٹنگ بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گھر والوں کے ساتھ بات چیت کریں یہی بڑی چیز ہوتی ہے اور یہی بڑی چیز ہے جو آپ اپنے اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں اور آگے ہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پلان کر کے کوئی نہ کوئی فن ایکٹیویٹی کہیں باہر بھومنے چلے گے گھر میں بیٹھ کے کوئی مل کے کوئی گیمز کھیل نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اچھے فیملی ریلیشنز کے لیے ٹھیک ہو یہ کیا حیال ہے آپ کا یس سر جی جی ٹھیک ہے تو پلاننگ کر لیں آج کل تو سب اُلٹا ہو رہا ہے بلکل جی اسی طرح ہے ٹھیک ہے نا بس ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے تو یہ اس میں سے آپ نے کرنا ہے اچھا اب اگلی ایک امپورٹنٹ چیز وہ آ جاتی ہے ہماری پوزیٹیو کمیونکیشن ٹھیک ہے اب پوزیٹیو کمیونکیشن کیا ہے کہ بات تو آپ نے کرنی ہے لیکن بات کو پوزیٹیو لی لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی سب بھی گوستر کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرنی ہے لیکن کیسے اچھے انداز سے یعنی پوزیٹیو ریلیشن میں آپ کی بات ہونی چاہیے تو پوزیٹیو ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے انداز سے بات کریں یعنی نصیت کر بھی رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگلے کے نیگٹیو پوائنٹس دے کے فلاں کا بچہ یہ کر رہے فلاں نے یہ کر دیا تم یہ نہیں کر سکتے ایسی بات نہیں ایک پوزیٹیو میں ایک اچھے طریقے سے ان کو آپ نے کمیونیکیشن کرنا ہے تو اسی طرح نون وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نون وربل کمیونیکیشن تو نون وربل کمیونیکیشن اسے کیا مراد ہے what do you think یہ کیا ہے آپ کا اس میں نون وربل کمیونیکیشن جی اگر بول کے بتانا چاہے تو اٹس اوکی ان میوٹ کر کیا بات کر سکتے ہیں ہم بے فضول ہی باتیں کرنا ہے جس سے کوئی مقصد بھی نہ ہو اوکی پیار سے بچوں کے ساتھ پہ آتھ شاہین آسن ایکسیلنٹ اگر اچھا کچھ کریں گے سمائل کر کے بتا دینا ویری گوز فرینک نیس گوڈ ٹھیک ہے اب نون وربل کمیونیکیشن کے ایسی کمیونیکیشن جو ہم بول کے نہیں کرتے ہے سپوز اگر آپ کوئی سمیتے ہیں کہ بچہ یا کوئی ایسی حرکت کر رہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے جسٹ اپنی آنکھوں کے اشارے سے اس کی طرف دیکھا بچہ سمجھ گیا تو آپ کی کمیونیکیشن کافی ہے اب آپ کو مزید لیکچر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک نہیں ہر انسان کو ہر انڈویجول کی اپنی خاصیت ہوتی ہے تو اس لیے اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کس کے ساتھ کیسا بیہیویر کرنا ہے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے بات مکمل ہو سکتی ہے تو سوکے آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کو کہنا پڑے گا زبان سے سوکے یعنی اپنے اپنا بیہیویر رکھنا ہے چلیں یہاں تک تو آپ مجھ سے پوچھ سکتا ہے آگے چلتا ہے اب اگلا جو کام آ جاتا ہے آج سب بھی صحیح بات ہے تو ٹیم ورک سے کیا مراد ہے آپ نے پروژیک مکمل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے فیملی میں ٹیم ورک سے کیا مراد ہے یا اگر چھوٹے بچے ہیں دو سال تین سال چار سال کے ان سے کیا ہم تین ورک لے سکتے ہیں ان کو کیسے اپنا حصہ بنا سکتے ہیں جی یا اگر جی اگر سال اگر صبی ٹھیک ہے اچھا اب اس کا آسانت لگی ہے کہ ٹیم ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں یعنی فیملی میں جتنے لوگ ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا پروجیکٹ کرنا ہے سمبل بات ہے سنڈے کی صفائی ہے فیملی میں سب کو ساتھ لے کر چلنا گھٹ اور اس کی اچھی طرح اس کی اچھائی اور برائی کے ساتھ بہترین ٹھیک ہے تو اب اس میں سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو بلکل الگ نہیں کرنا ہے یعنی کوئی ایسا ایمپیٹ اپ نہیں دینا کہ وہ بلکل ہی الگ ہو جائیں ٹھیک ہے تو ٹیم ورک سے یہ مراد ہے کہ آپ یوں کریں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں بس ان سنڈے کو آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے تو آپ سارے مل کے کریں ٹھیک ہے یعنی ایک کو ایک کام دے دیا دوسرے کو دوسرا دے دیا تاکہ سارے لوگ مل کے کام کریں اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے کوئی اور سوچا کہ یہ ہم کام گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹیم کی صورت میں آپ مشورہ کریں چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اچھا چلیں جی نیکس سنڈے ہم نے کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے جانا ہے کون سی جگہ سلیکٹ کی جائے ٹھیک ہے ساتھ کھانے کے لیے ہم کیا لے کے جائیں گاڑی کون سی لے کے جانا ہی ہے ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے جانا ہے وہ گاڑی میں بیٹھیں گے کیسے اب یہ کہہ جب اس طرح بھی آپ کی ایک کوارڈینیشن فیملی کے اندر بنے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں آپ بہت اچھے تعلقات ڈیویلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا چھی ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو ہے to create family rules ٹھیک ہے نا اب rules کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چلتا نہ گھر چل سکتا ہے rules کے بغیر نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے نہ ملک چل سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی جو کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ rules ہونے چاہیے ہیں صبح اٹھنا کتنے بجے ہے سونا کتنے بجے ہے کھانا کھانے کا کیا ٹائم ہے گھر واپسی کا کیا ٹائم ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے اوکے ناز حشمین ویلکم ٹو یو ٹھینک ٹو فر جائننگ چلے ماشاء اللہ جی سارے پارٹسمنٹس میرے پاس ابھی دس پارٹسمنٹس موجود ہیں ویلکم ٹو آل آف یو ڈیسیپلن جی جی تو فیملی میں کیا ہونا چاہیے کہ ایک ڈیسیپلن ہونا چاہیے اور rules سب کے لیے ایک ہوں گے مثلا یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ ہے تو وہ اس rule کو فالو نہ کریں آپ نے ایک rule بنایا ہوا ہے کہ جی رات دس بجے یا رات آٹھ بجے کے بعد گھر واپس آنا ہے ہر ایک نے ٹھیک ہے تو اب چھوٹا ہو بڑا ہو سب نے گھر واپس ہی آنا ہے آگئی ہے بات کی سمجھ یس سر ٹھیک ہے نا تو یہ ضروری چیز ہے کہ جو بھی آپ rules بنائیں گے ان پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور اب rules سر جو گھر کا rule ہوگا وہ سمجھدار اور خود ڈسپرنٹ ہوں جی جی بالکل سب سے ضروری چیز ہی ہے یا خالی نسیتوں سے کام نہیں چلے گا و علیکم السلام ناز حشمی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و اکیتے ہیں ویمانی verify اور آپ پہمچنے کے پیارے میں ٹھیک ہے تو گھر کا جو بڑا ہوگا اس کو بڑا سمجھدار منہ چاہیے یعنی اس میں سختی کے موقع پر سختی جی جی we are also very happy and yes and participants ناز حشمی is from india ان کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے پاس آج ان کا پہلا ویبینار ہے اوکے ویلکم و سلام جی فائزہ قدر تینک یو سو ویلکم تینک یو تینک یو تینک یو ایسیلنٹ اوکے تو اچھا اب اپنی کہہ کرنا ہے کہ رولز سب کے لئے اپ ہوں گئے یعنی فیملی میمبرز ہونا آسان نہیں ہے لائک خیر و نسا خیر و نسا نے آج نہیں کیا میں بھی ان کے پاس لنک نہ ہو چلیں تو اب اس میں شئی ہے کہ یہ جو کنی کا مائک کسی کا ہے میوٹ کرنے بینگوڑ نوائز آ رہے اب سے تہاڑی آن داؤ بینگوڑ نوائز آ رہا ہے مائک کنی لی اپنے میوٹ رکھئے گا پھر جب بات کرنی ہوئی ہے آپ یہاں پہ چیٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں تو بات ہم کہا رہے تھے فیملی کی فیملی کے سربراہ کی تو سربراہ کو مضبوط ہونا ضروری ہے ڈسیپلنٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب خود وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں جی بیٹا جب گھرہ ہوگے تو آرام سے آیا کریں گھر والوں کو سلام کیا کریں یونی فارم اپنی جگہ پہ رکھا کریں شوز اپنی جگہ پہ رکھا کریں اور آپ جب سربراہ صاحب خود آتے ہیں وہ جنابنا سلام کرتے ہیں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں تو کیا ہوگا اس سے ایک بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ جائے گا اور وہ کبھی بھی آپ پراپرلی ان کو یعنی تربیت نہیں کر سکتے تو اگلا جو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے جی جی بڑوں کو فالو کرتے ہیں اگر آپ کی اچھی عادت بن جاتی ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک اچھی عادت بن گیا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میں اس کے وقت با خود ہی آپ کو فالو کریں گے جیسے آج کے عمومن پیرنٹس کہتے ہیں یہ مارے بچے موبائلز بہت یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ ہوتا ہے چونکہ والدین کے آج میں بھی چوبیس کھنٹے موبائل ہوتا ہے دیٹیز دا ریزن وہ کہتے ہیں کہ ہم روت ہوئے بچے کے آج میں موبائلز اس طرح دیتے ہیں جیسے مریض کو آکسیجن لگا دی جائے تو واقعی بات سے یہ ہے کہ اکثر آپ جب بچے رو رہے ہوتے تھے تو ہم کیا کہتے ہیں ہاں بس اس کو موبائل دے دو ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بڑا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے یعنی اپنی جان چھوڑانے کے لیے ان کے آج میں موبائلز پکڑا دیئے اور ہم کہتے ہیں یہ ماں ہمارے بچے چھپ ہو جاتے ہیں موبائلز سے تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے آپ ان کو پوزیٹیو ٹائم دیں پوزیٹیو وقت ان کے ساتھ اُساریں اچھا جی تو اب جو اگری جو چیز ہے وہ آپ کی آجاتی اپریسییشن یہ بڑے کام کی چیز ہے ٹھیک ہے اپریشیئٹ کرنا ہے آپ نے چھوٹی اچیئیمنٹ ہے بڑی اچیئیمنٹ ہے معمولی سا بھی کام ہے تو جب آپ اپریشیئٹ کریں گے کسی کو بھی تو وہ مزید بہتر طریقے سے کام کریں گے تو فیملی ممبرز میں بھی یہ ہے کہ ایز آپ پیرنٹس یا آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں بڑی بہنیں آپ ان کو اپریشیئٹ کریں اسی طرح اپنے پیرنٹس کو اپریشیئٹ کریں یعنی ہم عام طور پر ڈر کے لحاظ سے یا ہمارا کچھ سوشل سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائمز پیرنٹس کے ساتھ اتنی فرینکنس نہیں ہوتی یعنی ریسپیکٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کی بات بھی ان سے نہیں کر سکتے آپ کہنا چاہتے ہیں آپ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو یہ چیز بھی ہتم کریں آپ ان کو یعنی ان کی قربانیوں کا ذکر کریں ان کو بتائیں کہ ریالی وی ار تینکفل ٹو یو کہ آپ نے ہمارے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو یہ اپریشیئشن آپ کی ضروری ہے اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کے ہر فیملی میمبر کو گفتگو میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں یعنی ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں بچے وہاں پہ آگئے ہیں تو کبھی بھی ان کو یہ نہ کہیں بیٹا ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے نہیں آنا آپ کوئی سیٹ اپ ایسا بنائی یعنی جب بچے سو جائیں اس وقت وہ معاملہ ڈسکس کریں یا بچے سکول گئے ہوئے ہیں پیچھے سے وہ معاملہ ڈسکس کریں لیکن سپیشلی بچوں کو یہ کہنا کہ جی آپ بیٹا اٹھو ادھر سے ٹھیک ہے ہم وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی ہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو اب آپ اٹھو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ تو یہ ایک اندھائی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے آپ کے بچوں پر بھی یا کسی بھی فیملی میمبر کو آپ کہہ دیتے ہیں لائک سمجھتے ہیں کہ ان کی وہاں پہ شمولیت ضروری نہیں ہے تو کسی ان ڈیریکٹ وے سے آپ ان کو بتائیں لیکن پروپرلی آپ نے ان کو کنوے کرنا ہے اچھا اب اگلی جو ضروری چیز یہ ہے کہ الون ٹائم الون ٹائم کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اس میں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ میں نے لاسٹ پہ رکھا ہے چونکہ سارے پہلے والے پوائنٹ سے اسے ہیں میں نے کوئی ہی کہا جیس سب کو ساتھ رکھیں مل کے کھانا کھائیں لیکن الون ٹائم بھی ہونا چاہیے تو what do you think الون ٹائم کیا ہے giving them their space yes there is some distortion in your voice you may share it in the chat box جی جی پارٹسمنٹس question یہ ہے کہ الون ٹائم اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں یہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو الون ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اکیلے بھی چھوڑیں اب جو بس کے ہنٹے کسی کے سر پہ سوار بھی نہیں رہنا ٹھیک ہے نا فرزمپل آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم بھی لازمی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو وقت دے سکیں یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اب اسی طرح جیسے آئی ایم لیٹ دوسری کلاس بھی تھی ایک اٹس ہو بھی جی انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی نو پراؤگلم تو الون ٹائم کی ہے کہ آپ تنہائی کا وقت بھی دیں ٹھیک ہے جیسے آپ کے بچے ہیں بہن ہیں بھائی ہیں گھر میں جتنے بھی افراد ہیں تو اگر ان میں سے کوئی الگ تھوڑی دیر رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو وہ ٹائم دیں کہ اس کا حق ہے یعنی چوبیس گھنٹے ایک دوسرے کے سر پہ سوار بھی نہیں رہنا اور پرائیویسی کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے اسلام میں بھی جیسے سورہ نور میں آپ کو تمام کے تمام حکامات بتائے گئے ہیں کہ کیسے جانا ہے کون سا وقت ہے جو ریسٹ کا ٹائم ہے کس وقت ہے اجازت لے کے جانا ہے تو ہر چیز یہ اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو ایک یعنی پراپر گیپ پراپر ڈسٹنس وہ ہر رشتے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح الان ٹائم یہ بھی مست ہوتا ہے جو آپ نے دینا ہے چلیں جی یہ تو کہانیاں ہو گئیں کہانیاں کیا باتیں ہو گئیں آپ کو پوائنٹس بتا دیئے فیملی کیا ہے فیملی ریلیشن ضروری کیوں ہیں اور کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہمیں ایک اچھی فیملی لائف اوزار سکتے ہیں تو اب نیکٹ جو اس کی فیز ہے وہ ہماری یہ ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو اچھے فیملی ریلیشنز کو تباہ کرتی ہیں تو وہ کانڈلی ہاں پہ شیئر کر دیجئے آپ لوگ جو جو آپ کے مائنڈ میں ہیں موبائل زبردست جی باقی بھی سارے یہاں پہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ لکھے ہیں سر کوئیسٹن ریپیٹ کر دیں اگر کانڈلی جی جی کوئیسٹن یہ ہے کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے فیملی ریلیشنز کو تباہ کرتی ہیں یا کون سے ایسے روئی ہیں جس کے وجہ سے ہم اچھے فیملی ریلیشنز نہیں کر بنا سکتے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بہن بہیوں کے ساتھ لائک موبائل ایک ریزن یہ واقعی اچھی بات ہے انہوں نے کیا بہترین بات کی ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہوئے بھی پورے باہر سب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے پاس جو بیٹھوے ہیں ان سے ہم بے حبر ہوتے ہیں ہر چھوٹی بات پر غصہ کرنا جی جی بلکل بہترین ایگو مہمون نے بتایا زبردست کمیونکیشن گیپ ویری گوڈ بہترین پوائنٹ آپ نے بتایا عبدالقدوس اور سب سے جس کو جنریشن گیپ بھی ہم کہتے ہیں زبردست کمپیرنگ آر لائز بھی ایگریسیو یس سر انٹرفیرنس بھی جی انٹرفیرنس انٹرفیرنس بلکل روک ٹوک بلا وجہ روک ٹوک بے وجہ بلکل ٹھیک ہے ڈیس ہونیسٹی ڈیس رسپیکٹ ایڈیچوڈ کمیونکیشن کا گیپ بہترین ٹھیک ہوگی ایکسیلنٹ اچھا ٹھیک ہے آپ نے بڑے بہترین پوائنٹس بتائیں ایک بڑا ضروری چیز ہے وہ ہے ہاف لسننگ ٹھیک ہے آدھی بات سن کے نتیجہ آخذ کر لینا تو یہ ہم سب میں یہ بیماری موجود ہے یعنی بات پوری سنی نہیں ہے آدھی بات ہی پتا چلی ہے ایک دم ہم نے عزیوم کر لیا کہ اچھا یہ وجہ اس کی ہوگی ٹھیک ہے نا اور لازٹ ٹائم پچھلے ویبینار میں بھی ایک بات میں نے آپ کو کی تھی کہ آدھی سنیوئی بات پہ یا ایک ان ایتھنٹک بات پہ عمل کرنا وہ ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے نیگٹیف تھنکنگ ایکسیلنٹ ٹھیک ہے نا تو نیگٹیف تھنکنگ وہ آپ کے اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہمیں پوری بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے پوری بات کا تو اس وقت ہمیں شرمیندہ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو غلط ہو گیا یہ تو واقعہ مجھے ایسا نہیں کرنے یہ تھا اصل تو ایسی بات ہی نہیں تھی اور اس میں میں نے آپ کو سورہ ایک آف کی ایکزمپل دی تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے تو فرس ٹائم کشتی کا کیا ہوا کہ انہوں نے کشتی کا جو لکڑی کا تختہ تھا وہ نکال دیا اب ظاہر کیا ہے کہ یہ دیکھیں بڑی نیگٹیو چیز ہے کہ جس کشتی میں سوار ہو کے آئے ہیں اس ملہ نے ان سے مزدوری بھی نہیں لی اور اس کا احسان کا بدلہ کیا دیے جا رہا ہے کہ اس کا وہ پورے کا پورا تختہ ہی اکھار دیا ہے آگے کیا دیکھتے ہیں جی بچہ تو اس کو قتل کر دیا ہے آگے کیا دیکھتے ہیں کہ بستی والوں نے پورے کا پورا ان سے برا سلوکی ہے کھانے تک کا نہیں پوچھا اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جی دیوار گر رہی اور اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں پھر اللہ تعالی نے کیا ہوا پھر آگے تینوں ریزنز بتائیں تو اب اگر ہمیں یہ ریزنز پتا نہیں ہوں گی تو ہم ٹوٹلی ہمارا مائنڈ نیگٹیو سائٹ پہ ہی جائے گا تو اس لیے ہم نے تینکنگ کو پوزٹیو رکھنا ہے اگر کوئی بات کسی کے بارے میں پتا چلی بھی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں اور پوری بات سنیں آدھی بات سن کے یعنی کہا ہے کہ ابھی بچے نے کوئی بات کرنے ہی شروع کیا ہے ایک دم ہمارا پارا ہائی ہو گیا ہے اور ہم نے عزیوم کر لیا کہ یہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پوری بات آپ نے اس کی سننی ہے تو فیملی ریلیشنز کو اور اسی طرح یہ کہ باقی بھی آپ کے جتنے بھی ریلیشنز ہیں تو یہ آپ نے ضروری کرنی ہے اگلا پوائنٹ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں ریسپیکٹ جو شروع میں میں نے آپ سے پوچھا تھا اور آپ میں سے زیادہ تر پارٹسمنٹ نے یہ کہا کہ عزت بڑی چیز ہے ریسپیکٹ بڑی چیز ہے تو جب ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ کا ریلیشن تو اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھانا تو یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ریسپیکٹ میں شامل ہیں ہمیں تو سیکھ رہے ہیں اب ہمارے بڑوں تک یہ کیسے پہنچ رہے پہنچ جائے گا جی جی بالکل بس ابھی آپ بھی تو بڑے ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے اگر بڑوں تک نہیں پہنچ سکا تو جب آپ بڑے ہوں تو کم از کم آنے والی جنریشن اس کو ایک اچھی تربیت ان کو دیں ٹھیک ہے یا پھر بڑوں کو چپے سے یہ لنک شیئر کر دیا کریں ویبینار انہیں کہا کریں کہ یہ ایک ویبینار ہو رہے بڑا اچھا تو وہ سنیں چپے سے ان کو سنا دیا کریں یا پھر یہ کہ بھئی اس پہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوگی تو آپ نے انچی انچی آواز میں لگا دینا پھر ان کو آواز آ جائے گی چلیں جی ماشاءاللہ بہترین اچھا تو اگلی بات آجا کیجئے کمپلیننگ شکایتیں ہر وقت شکایتیں ٹھیک ہے میرے بچہ فیل ہو گیا اس کے بچے نے ایسا کر دیا میرا یہ ہو گیا اس کا ہو گیا اس کے پیرنٹس نے اس کے لئے اتنا بڑا کام کیا میرے پیرنٹس نے میرے لئے کچھ نہیں کیا میرا کیا بنے گا یہ وہ کرتے کرتے تو کمپلیننگ یہ آپ کے خاندان اور آپ کی جو فیملی ریلیشنز اور بیسیکلی آپ کی پوری زندگی کو تباہ کرتی ہے ٹھیک ہے ہر وقت شکایتیں میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے اللہ تعالی نے جو چیز آپ کو دیو یہ اس پر خوش رہیں اور یہ پہلے بھی بات ہم نے کی تھی کہ بظاہر آپ کو بڑے خوشحال نظر آنے والے بڑے سیٹسفائی نظر آنے والے جب آپ ان کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کہیں گے اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے میں تو ان سے ہزار درجے بہت ہو ٹھیک ہے نا بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہو بڑے سیٹسفائیڈ ہیں اور بڑے جی بہترین زندگی گزار رہے ہیں لیکن جب آپ ان کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کہیں گے یا اللہ تیرے لاکھ لکھ شکر ہے کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ضروری چیز ہے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نے کمپلیننگ نہیں کرنی اگلا جو جی جی بہترین بہترین یا آپ نے پورا یعنی وہ سمری اس کی بیان کر دی ہے اگلا ہے جو ہماری بیماری ہم سب میں بہت زیادہ ہے وہ جی یہ والی بیماری ہے کیا حیال ہے صحیح بات ہے یا نہیں ہاں جی اس کی وجہ سے کمپیریزم کی وجہ سے آپ ڈسک پوائنٹ ہو جاتے ہیں بالکل اسی طرح یہ ہے جی یہ سیر اس کا مطلب یہ بیماری آم ہے اچھا تو اب یہ ہوتا ہے جی کہ جا کے مامو چچا تایا پھپہ خالہ پتہ نہیں کس کو جا کے کیا بتانا کہ بچہ میری بات نہیں سن رہا آپ ایسا کریں نہ آپ اس کو سمجھیں بچہ کس کا ہے آپ کا اور سمجھائے گا کون چچا ماما پھپیت آیا اور پتہ نہیں کتنے کتنے دوست دور دور کرشتے دار ٹھیک ہے تو یہ کام نہ کریں ٹھیک ہے آپ خود سمجھائیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنے آپ کے ڈسٹنسز بنے سر یہ بات بچوں کو بوری لگ جائے یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے یعنی جب آپ جا رہے ہیں چانب پتہ چلے کہ ہاں وہ آپ کے امہ جی ملی تھی یا آپ کے ابا جی ملے تھے یا آپ کے بڑے بھائی ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے تو بیٹا ان کی بات سنا کرو ٹھیک ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ کرتے ہو تو سیلف رسپیکٹ آپ کی تباہ ہو جاتی ہے بچے کی اور سیلف رسپیکٹ حالی بچے کی تباہ نہیں ہوتی آپ کی اپنی بھی ہوتی یعنی جو اس کے پیرنٹس ہیں بڑے بھائییں بہن ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اور ہاں جی تو اب اس میں سے یہ ہے کہ جب آپ انٹرفیرنس کر رہے ہیں اپنے معاملات میں کسی دوسرے کو خود دعوت دے رہے ہیں بھئی آپ آؤ اور ہماری صلاح کرو آؤ تو یہ سمجھ لیں آپ نے اپنے خاندان کا بیڑا گھر کر لیا ہے اور دوسرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سی دوسرے ملک سے ایک سی زفیر کو گلانا ہے دوسرے سے مراد کیا ہے کہ آپ کے اپنے یعنی چچا مامو تایا پھپا یہ سارے اسی چیز میں شامل ہیں آپ کی فیملی کیا ہے یعنی ایزا پیرنٹس آپ کی فیملی کیا ہے پیرنٹس بچے یہ آپ کی ایک فیملی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا دوسرا بھائی ہے میز ان کی جو فیملی ہے وہ دوسری فیملی ہے اچھے ٹرمز رکھ ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن کسی دوسرے کو جا کے اپنے بچوں کو شکایت لگانا اسی طرح بچے سامرائمز کیا کرتے ہیں جناب اپنے پیرنٹس کی شکایت جا کے مامو کو لگا رہے ہیں مامو جان وہ میرے ابو نے ایسا کیا ہے ابو نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کام بھی غلط ہے اچھے جی آجا کے بات ایگو پہ آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں ایگو ہرٹ ہو گئی کیونکہ بچوں کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے لیک اف نالج جی جی لیک اف نالج بلکل اسی طرح ہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں یعنی اس کو بوری بات سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے تو بچے کی غلطی کو دوسروں کے سامنے بتانا ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں بزار جا رہا تھا اس نے یہ کر دیا ہے ایسا کر دیا ہے ایسا کر دیا ہے تو اسے کی حدہ کہ اس سے آپ کے فیملی ریلیشنز بلکل تباہ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی آپ ایک نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بزار تو ہوتا ہے کہ آپ ایک گھر میں یا ایک چھت میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کے تعلقات آپ کی وہ درمیانی خلیج اتنی بڑھ جاتی ہے بھی مسئلہ ہو تو وہ فیملی کے اندر آپ مل کے بیٹھیں جتنے فیملی کے لوگ ہیں کھل کے دوسروں کی بات سنیں اب جو خاندان کے سربراہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اوپن لی بات سنیں اگلوں کی ٹھیک ہے نا تو اس میں سے جو آپ جب آپ ان کی بات سنیں گے پوزیٹیو نیگٹیو سارے امپیکٹ دے کے اور پھر آپ ڈسیئن لیں اور ایک اور مسئلہ بھی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو گھر کے ڈسیئنز ہیں وہ باہر سے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے فیملی ریلیشنز کو تباہ کرنے والی چیز ہے یعنی گھر والوں کو پتا ہی نہیں ہے گھر کے سربراہ نے کئی باہر مشورہ کر کے کوئی بھی آ کے ڈسیئن گھر میں کر دیا ہے مثلا آپ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں زمین لینا چاہ رہے ہیں اس طرح بچوں کے رشتوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سام ٹائمز گھار والوں کو پتا ہی نہیں ہوتا اور باہر سے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈسیئن ہو بھی چکا ہے تو اس سے پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک انتہائی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے برائی تو نہیں کر سکتے سر کیا بچوں کی تعریف دوسرے ممبر کے آگے جی جی تعریف تو کر سکتے ہیں لیکن برائی نہ کریں تعریف بھی کسی حد میں ٹھیک ہے نا تو اس میں سے یہ ہے کہ مرتضی راؤ جی جی مرتضی راؤ صاحب جنہیں دیٹس گریٹ ہاں جی برائی تو نہیں کر سکتے اچھا ہی کریں لیکن برائی نہ کریں تو اچھا میرے لیے تو جی گولڈن ملک آ گیا ہے گولڈن ملک کے بڑی اچھی چیز ہے سردی سے بچنے کے لیے اس کی ریسپی چیک کریں آپ یوٹیوب پہ اور یہ یوز بھی کریں سردی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اچھا چلیں چلیں اچھی بات ہو گیا اگلی جو بات ہے وہ ہے کمپیرنگ یا کمپیریزن سوری کمپیریزن کرنا کمپیریزن جو آپ کیا نا یہ تباہ کر دیتا ہے فلان کے والدین نے بچوں کے لیے یہ یہ کیا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے ٹھیک ہے ہسمنٹ وائف کو کہہ رہا ہے کہ فلان کی بیوی ایسی ہے اس نے یہ یہ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے وائف کے ہسمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ فلان نے دیکھ رہا اس کو یہ بھی چیز لے کے دی یہ بھی چیز لے کے دی بچوں کے لیے وہ اتنا کر رہے یہ کر رہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا سیٹ اپ بنایا ہے ہر ایک اپنا ایک پاتھ ایفیکشن بنایا ہے تو اس کو کمپیریزن آپ نے ایک دوسرے کو نہیں کرنا اچھا جی تعریفی سے برداشت نہیں ہو جاتی ہے اگر وہ حسد ہاں جی بلکل اسی یہ بات آپ بھی ٹھیک ہے کہ حسد بھی ہوتا ہے تو اسی اسی ہے کہ ہاں جی ناشکری نہیں کرنے بلکل ناشکری آپ نے نہیں کرنے اچھا اب اگلی بات ہے کہ جو ہمارے تنزیہ ریمارکس ہیں ان سے بچنا ہے ٹھیک ہے تنزیہ ریمارکس کیا ہیں کہ بچے کے نمبر کا ہمارے پیپرز میں ہم اس کو ایک نیگٹیو امپیکٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یعنی ماشی اللہ جی بڑا کارنامہ کیا ہے اس نے بڑا میرا نام روشن کیا ہے آج جو گھر میں مہمار آئے کیا جی ریزیلٹ آیا ہے بچے کا عام طرح بہن ہے کیونکہ جیسا وہ شروع میں ہی بات ہو اتنا ہمارا آج کل صرف یہی ہے کہ بس گریڈز لینے تو گریڈز سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی سکسیس یعنی ایز آل سکسیس اور کبھی بھی زور نہ دیں سپیشلی بچوں کو جی تم نے فرسٹ ہی آنا ہے ٹھیک ہے پہلی تین پوزیشنوں میں تمہاری پوزیشن ضرور آنی چاہیے تو یہ ایسا نہیں کرنا آپ ان پر توجہ دیں ایوریج بچے جا رہے تو اٹھسو کے فرسٹ آنا کامیابی کی نشانی نہیں ہے اگر آپ آگے دیکھیں عملی زندگی میں تو سام ٹائمز ایسے بچے جن کو ہٹو کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں ان سے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز دیتا ہے کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں وہ چہرے اسی طرح گھونتے رہتے ہیں اور جو پیچھے بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں تو اسے سے ٹھیک ہے آپ توجہ دیں آپ کو ان کے ہونی چاہیے فکر بھی ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ سر پر نفسیاتی مریض بچوں کو نہیں بنانا اچھا اگری بات پھر وہ بھی اسے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ اپنی فیلنگز کو اکسپریس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے گھریلو جو ہیں رشتے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں فیلنگز چاہیے اچھی ہوں چاہیے بوری ہوں یعنی جب تک آپ اکسپریس کرتے رہیں گے اگلا بندہ سون رہا ہے ان کی آپ سون رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو کمیونکیشن جب آپ کی ہوتی رہے گی تو آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے لیکن اگر آپ نے بات کہنا چھوڑ دی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اسی طرح ہے کہ جب جو بڑے ہیں اگر وہ سننا چھوڑ دیں کہ جی سر بیسی ایسے بنا چاہیے گھر کے انویرمنٹ میں ہی بچہ خود دکھو بلکل آپ یعنی گھر کے انویرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ آرام سے ایک اچھے طریقے سے بچہ خود موٹیویٹ ہو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو ما شاء اللہ چلیں اب یہ ہے کہ جب آپ بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ بھی آپ کا رشتہ تباہ ہو جاتا ہے کوئی بھی رشتہ ہو پیرنٹس کا ہے ہسپینٹ وائف کا ہے بھائیوں کا ہے آپس میں بہنوں کا ہے جب آپ بات کرنا یا بات سننا دوسروں کی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی آپ کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں یعنی کہا کہ وہ پھر آپ کا کمیونکیشن گئے پا جاتا ہے اور وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا اچھا جی اور اگلی بات ہے جو ایک اور چیز ہے وہ ہے تھیٹننگ دیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح ٹھیک ہے تھریٹس آپ نے نہیں دینا ہے اگر تمہارے نمبر نہ آئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا ٹھیک ہے اگر تم نے کر دی تو میں تمہارا سکول چھڑوا کے تمہیں وقشاپ پہ بھیج دوں گا ٹھیک ہے اگر یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا اگر یہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ اگر والا کام یہ شرطیں یہ رشتوں میں نہیں چلتی ہیں ٹھیک ہے جو دھمکیاں ہوتی ہیں نا یہ دھمکیاں رشتوں میں نہیں چلتی اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے یا بھائی بھائی آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں بھینیں بھی کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سانٹائنٹ جو فیملی میٹرز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میری تمہاری قبروں تک کی جدہ ہی ہے عام طور پر ہمارے یہ کلچر کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کام نہیں کرنا اسے ہی جب آپ شرطیں آ جاتی ہیں نا رشتوں میں تو وہ پھر رشتیں نہیں رہتے وہ پھر سمجھ لیں ایک کاروباری تجارت آپ سمجھ لیں کہ اس طرح آپ یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ تو تھریٹ نہیں کرنا آپ نے جی یہ تھریٹ کرنا یہ بھی آپ کے رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے چلنے جی یہ ٹائم کتنا رہ گیا ہے سات منٹ وارنگ تو وارنگ نہیں دینی ٹھیک ہے آپ اس کو ایک پوزیٹیو طرح میں لیں بسا ہے اگر تم نہیں آئی ہاں اسی طرح بچوں کو بھی بلکہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو میں نے تمہیں باہر کھیلنے نہیں جانے دینا یا پھر یہ ہے کہ بچہ دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے آپ ایک دام جاتے ہیں نمبر آپ نے دیکھے ہیں نا چلو گھر چلو اب کیا ہوا کہ اب آپ نے پوس رہا ہے اس کی جو ایگو ہے یہ عزت نفس ہے اس کو تباہ کر دیا اور آپ نے بچے کے سامنے آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی ٹھیک ہے ابھی کتے مٹ رہ گئے ہیں گولڈن ملکوین ہیں آپ ہاں جی بلکل ہو یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اور چلیں جی تینک یو ابھی آپ کی طرف سے کوئی کومنٹ ہو کوئی کوسٹیون ہو تمہارے پاس سات منٹس رہدر دن شہ منٹس ہیں تو آئیم یہاں اور آپ بھی کوئی اپنی شیئر کرنا چاہئے کوئی اپنی فیلنگز ایکسپیریئنس تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں سر یہ بتائیں گولڈن ملک کیا ہے یہ ریسپی ہے یہ ریسپی ہے یہ ریسپی ہے سردی کے لئے اور اس میں حلدی لونگ عام جو چیزیں مارے کچھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑا ٹیسٹی ہے اور سردی کے حوالے سے گلہ حراب اور اس کے حوالے سے یہ بہت ریسپی بھی شیئر کریں بلکل یہ ریسپی آپ اس پر لکھیں سمپل گولڈن ملک آپ لکھیں اس میں یوٹیوب میں جا کے تو وہ آ جائے گی ریسپی میرے ٹیبل پر لکھی ہوئی تھی ہاں جی بلکل حلدی کالے مرچ دارچینی ادرک الائچی لونگ اور شگر ڈالنے چینی کی جگہ تو وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ چیزیں آپ نے دودھ میں ہلکیر کی اپا لینی ہیں باقی ہے کہ فز آرام سے پی لیں یہ اپنی مزے کی بندی ہے جی راسبار مل گئی ریسپی آپ کو سر بات ہوتی ہے روئیوں کی بس باقی گھروں میں سکون رہا ہے جی جی بلکل روئیے سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور سمٹینج یہ ہے کہ بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے روئیوں کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بات پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پر اس میں جو آپ کا باہر کے لوگوں کا انٹرفیرنس ہو جاتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور عام طور پر یہ سارے معاملات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور اگری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹرفیر کے لیے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو خود اکل یا سمجھ نہیں ہوتی سیدھی بات ہے مثلا صرف عمر میں بڑا ہونان یہ ضروری نہیں ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم خندان میں کہتے ہیں یہ چھفلان کے پاس چلے جائیں کوئی معموچ ہے تایاں حل کرے گا اب جب پھوپی ، تایاں pope мне اس کو خود اتنی سمجھ نہیں ہیں تووس نے ہمارا مسئلہ کیا حل کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے اور اگری بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے بعد بجائے ہنçon کرتے ہیں ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں اس نے یہ یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا وہ سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے بیٹھے رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ پھر صفر نکلتا ہے ٹھیک ہے نا اور بلکل سارا فمیشہ سے میرے بہت شکریہ میمونہ انشاءاللہ فروٹفل سیشن چلیں جی بس یہاں پہ بیسکلی یہ میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ یہاں پہ ہم نے کوئی بہت کامپلیکیٹڈ آئیڈیاز ڈسکس نہیں کرنے آرگیومنٹ سے مسئلے نہیں ہوتے بلکل اسیت رہی ہے اس میں یعنی دیکھیں جس کی گلتی ہو اس میں گلتی اس کی تسلیم یعنی وہ اپنی گلتی تسلیم کر لے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو جب حل کرنے کی دونوں کی طرف سے کوشش ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا تو ورنہ یہ ہے کہ اور اگری بات یہ ہے کہ یعنی ہر رشتہ کو جوڑے رہنے کی کوشش بھی نہ کریں بہت بات یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ رشتہ توڑنا بڑھتا ہے توڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلکل ہی اس کو ختم کر دینا ہے سمٹائمز بھائیوں کے درمیان ایسی بات ہو جاتی ہے آپ کے چچا ہیں پھوپا ہیں تایا ہیں ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ مزید ہم آگے نہیں چاہ سکتے تو اس میں بجائے اس کے کہ اس رشتے کو زبردستی جوڑے رکھنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اچھی طریقے سے الگ ہو جائیں بلکل مہمونہ اور بہت سی دعائیں آپ کے لئے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں اور سپیشلی جو لوگ اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں بس بسکلی یہ چیز یاد رکھیں کہ جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے نا کچھ ڈسٹینس سے بھی زندگی اچھی ہزار کیا اسی طرح ہے ڈسٹینس ضروری ہے دیکھیں نا یہ پرائیویسی اللہ تعالی نے یہ جو رکھا ہے میں نے سورہ نور کا آپ کو حوالہ دیا تھا اور یہ الگ گھر پرائیویسی یہ ضروری ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے اچھا ہے ہمارا بہت اچھا سسٹم ہے لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی آپ کی پرائیویسی ہونی چاہیے جوائنٹ فیملی سسٹم دیزنٹ مینز کہ آپ چوبیس گھنٹے ایک دوسرے کے سر پر سواہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو بلکل چھوٹ چھوٹی باتوں کو ابنور کرنا چاہیے ہر بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے بہترین چلیں جی ہمارے پاس کتنے منٹ رہے ہیں سر ادھر ایک پاس ایٹ ایڈ کرتا چاہیے جی جی پلیز سر اچھا اس میں یہ ہے کہ مطبب جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کا ہم نے جو ہے نا یہ مطبب کلچر اڈاپٹ کی ہے فرم آپ سب کانٹیننٹ کا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے نا یہ کلچر رہا ہے ہم مطبب جو ہے نا إنڈیا سے سیپریشن کے بعد ابھی تب یہ کلچر جو ہے نا ہم مطبب ڈاپٹ رکھتے ہیں ویسے اگر آپ Islamic jurisprudence کی بات کریں تو اس میں it's not at all recommended آپ جو ہے نا joint family system میں رہیں وہاں پر اپنا چھوٹا family system جو ہے نا established کریں یہ Islamic جو ہے نا جو طریقہ کار Islamic way of living ہے آپ کسی بھی جو ہے نا آپ عرب کانٹریز میں چلے جائیں وہاں پر اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے کہ جو انا شادی کے بعد دے مطلب کیپ دیئر سنز اور جو انا اپنے چھوٹا فیملی سیٹ اپ لہدا رکھتے ہیں کسی طرح سر بلکل اسی طرح پاکستان میں اس لیے چلتا ہے یہ کیونکہ جو انا ہم نے مائیگریٹڈ ہو گئے مطلب وہاں سے مطلب جو انا وہی ہندووں کا جو کلچر ہے وہ مطلب کنٹینیو ہوتا چلایا ہاں ٹھیک ہے اس میں جو اس کی پوزیٹیوز ہیں وہ یہ ضرور ہیں کہ اکنومک مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں کنڈیشنز میں تو اس میں اس ریکمینڈڈ کے آپ جو انا جو انا جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہیں لیکن اگر آپ ایک مینٹل پیس اور باقی ایک 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 آئیڈیل سوسائیٹی کی بات کریں گے تو آئیڈیل سوسائیٹی میں ایک چھوٹا فیملی سسٹم سیپراد ہونا چاہیے بلکل اسی طرح ہے آپ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بیسکلی رواج ہے لیکن ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سسٹم ہے ٹھیک ہے نا اسلامی سسٹم آپ دیکھیں مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو الگ ہر راپر طریقے سے اسی طرح باقی بھی آپ اسی طرح بلکہ ایک اور بات چلیں یہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن اچھوی جیسے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بات ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے خود نکاح کا پیغام پہنچایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا ہمارا معاشرہ اس بات کو accept کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو عمومن ہم اس چیز کو neglect کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسا مثلا میری بہین میری بیٹی وہ ایسے پاکیزہ طریقے سے نکاح کا پیغام کسی کو پہنچ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو جو ہمارا بیسکل ہمارا کلچر تھا لیکن ہم اس کو as a religion لے رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے جو فیملی کی بات کی تو یہ پرائیویسی ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اب جب بھی شادی کے بعد عام طور پر الگ گھر اسی لیے اس کا کہا گیا ہے جس سیٹ اپ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ٹوٹی ایک پرائیویسی وہ آپ کی سب سے ضروری چیز ہے اور اگین سورہ نور کا میں حوالہ آپ کو دوں گا کہ وہاں پہ برمکل واضح حکامات دیئے گئے ہیں یعنی اس میں انہوں نے ضروری ہے چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکریشن رہی آپ سب نے اچھے دیکھے سے پارٹسپیٹ کیا I am thankful to all of you تو اب ہمیں اللہ حافظ and to say good bye کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیچر ڈائی پھر ہم کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے اور اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی ٹاپک ہوگا تو وہ آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں اور اگری بات یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی یہاں پہ پیزنٹیشن کرنا چاہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں تو you are most welcome یہ پلیٹ فارم آپ کے لئے بھی ہے اور آپ بھی اس کو لیڈ کر سکتے ہیں سیشن کو تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا کون کا رہے ہیں جی شاہین آسم بلکل آپ مجھے واتس اپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی سیشن کرنا چاہ رہے ہیں مجھے واتس اپ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کا ایڈ بھی بنا دوں گا اور پورا اس کو ہم لے کے چلیں گے اس کے ساتھ چلیں جی so thank you very much and اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے سلامت رہیں اور اپنی ذہنی صحر جسمانی صحر کا خیار رکھیں اور گولڈن ملک پیئیں سارے کے سارے thank you very much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ